اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹیسر فارم کے ساتھ میں ہوں فضول ایو بی ناظرین پاکستان ڈیفالٹر کی طرف جا رہا ہے ایسی پیشن کوئییں کی جا رہی ہیں کیا واقعی ایسا ہے کیا محرکات ایسے بتاتے ہیں پاکستان میں سیاسی اور معاشی عدم استقام میں تیزی آ رہی ہے انویسٹر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں کار کھانی اور انڈرسٹری بند ہو رہی ہے ایسے میں حکومتی معاشی پالیسی ہیں کہاں ہیں اگر خدان خواستہ خدان خواستہ پاکستان ڈیفالٹر کے طرف جاتا ہے تو ریسکیو کون کرے گا کیا موجود حالات پر قابو پایا جا سکتا ہے کیا موجود مسائل حل ہو سکتے ہیں کیا ٹیکس ٹارگٹ پورے ہو سکتے ہیں اس پر آج ہم گفتگو کریں گے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جس ٹاپک پہ مجھے دعوت دی گئی ہے وہ بات کرنے کی دعوت دی گئی ہے وہ ہے ملکی اکانومی اور اس کی ریوائیول اور دوسرا ہے ڈالر کہ یہ اس طرح اس کی پرائس کو اس کی ویلیو کس طرح سے کم ڈیکریز کی جا سکتی ہے تو ملکی اکانومی میں سب سے پہلے تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہماری ملکی انڈسٹری تقریباً بند ہونے کے قریب قریب پہنچ چکی ہے اور وہی ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو ٹیکسٹائل کے آرڈر تھے جو کہ ریکارڈ جو ہم دو ہزار چھبیس تک ہم نے پورے کر کے دینے تھے وہ ان کا تقریباً تمام آرڈر وہ سارے وہ سارے کینسل ہو چکے ہیں ان کے کینسل ہونے کی وجہ سے ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ ایک دھم سے آدھے سے بھی کم ہو گئی ہے جس کا ٹارگٹ تیس ارب ڈالر تھا لیکن اب وہ امید ہے کہ تیس سوری تیس ملین ڈالر تھا جس کا حدف ہمارا تھا لیکن اس کو ہم پورا نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس میں سے زیادہ تر آرڈر جو ہیں وہ کینسل ہو کے یا تو انڈیا کے پاس چلیں گے ہیں یا وہ بنگلہ دیش کے پاس ہیں تو اس لیے سب سے زیادہ ضروری تھا کہ ملکی ایکانومی کو راہ راست پہ لانے کے لیے اس کو صحیح چلانے کے لیے جو انڈسٹری ہے اس کی ریوائیول بہت ضروری ہے اگر ہماری انڈسٹری کی ریوائیول ہو جائے گی تو یہ آرڈر جو ہیں وہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں مل جائیں گے نمبر دو ہمارا جو ڈالر ہے وہ ملکی ایکانومی میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے جس کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ڈالر کو ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے دو سو پچی چھبیس روپے پہ جبکہ اس کا جو ڈالر کا ہنڈی کا جو ریٹ ہے وہ دو سو پنتالیس ہے تو اس طرح سے ڈالر جو ہے وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے لوگوں نے بینکنگ چینل کے تھرو پیسے بھیجنے کی بجائے اب لوگ ہنڈی کو پریفرنس دیتے ہیں تو اس کے اوپر گورنمنٹ کو یہ سوچنا ہوگا اور اس پہ ریویو بڑا ضروری ہے کہ کس طرح سے وہ اپنا یہ ڈالر کا ریٹ جو ہے اس کو بہتر کر سکیں اور ملکی اکانومی میں اپنا جو حصہ ہے اس کو وہ پراپر دے سکیں اگر اس طرح سے ڈالر کو ہنڈی کے ذریعے اگر پاکستان میں آئے گا تو شاید اس کا بینیفیٹ ہماری ملکی اکانومی میں کوئی نہ ہو سکے اس لیے ضروری ہے کہ ڈالر والا جو ایشو ہے اس کو سب سے پہلے ریویو کرنا پڑے گا یا لوگوں کو ایسا انسینٹیو دینا پڑے گا کہ لوگ تھرو پراپر بینکنگ چینل پیسے پاکستان میں بجوائیں اپنی فیملیوں کو اور اس اور بلیک منی سے جو ہے وہ بچا جا سکے اب صورتحال یہ ہے کہ آگے ہمیں کسٹیں بھی دینی ہیں ہمارے پاس اس وقت جو ریزروز ہیں وہ تقریبا کوئی سیون پوائنٹ وان تری آہ عرب کے ڈالر کے قریب ہیں جو کے ڈیفالٹ سے تھوڑے سے اوپر ہیں اگر پانچ عرب ڈالر ہمارے پاس باقی رہ جائیں تو ملک کی اکانومی کا ڈیفالٹ کرنے کا خشات بہت بڑھ جاتی ہیں ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی انڈسٹری اس کو ریوائیو کرنا ہوگا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے نمبر دو ہمارا ہر صورت جو ایکسپورٹ ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جائے نمبر تین جو ہمارے بیجا اخراجات جو حکومتی بیجا اخراجات ہیں جو جن کا جو ان پروڈکٹو ہیں ان سب کو ختم کر دیا جائے اگر ان کو ختم کریں گے تو پھر بھی ہماری ملکی جو ایکانومی ہے اس کے ریوائیویل پاسیبل ہے چونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم فریقونٹلی جو ہماری جو اسٹیبلیشمنٹ ہے یا ہمارا جو اس وقت جو منسٹرز ہیں وہ سارے کے سارے فریقونٹلی باہر وزٹ کرتے ہیں اور ان کا اپنے پورا وہ تیارہ ہی لے جاتے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اگر دو چار دن وہاں پر رکنا پڑتا ہے تو ان کو پر آر کے حساب سے پاؤنڈوں میں اس کو جیسے اگر یوکے میں جاتے ہیں تو پاؤنڈوں کے حساب سے ان کو وہ پیسے پی کرنے پڑتے ہیں جو کہ تقریباً کو آٹھ ہزار پاؤنڈ پر آر ہوتا ہے اور اگر ہمارا جہاز دو تین دن کے لیے وہاں پر کھڑا ہو جائے تو آپ یہ اندازہ کریں کہ کس قدر ملکی اکانومی کو نقصان پہنچتا ہے اس نقصان کو بچانے کے لیے سب سے زیادہ یہ حکومتی اداروں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خود کو ان تمام چیزوں اپنی جو سیونگز ہیں اس کو بڑھانے کی کوشش کریں اگر یہ سیونگ بڑھیں گی تو ہمارے لیے ہمارے لیے بینیفیشل ہوگا اور ہم اس کا بیٹر ریزلٹس جو ہے وہ دے سکیں گے ورنہ جس تیزی سے ہمارے ریزلٹس جو ہیں وہ وہ خرچ ہو رہے ہیں تو اس سے ہماری اکانومی کا ڈوب جانے کے خدشات بڑھ رہے ہیں چونکہ اب لوگ جو ہیں وہ اعتماد بھی نہیں کر رہے اور کسی جگہ سے فنڈز کی جو اویلیبلیٹی ہے جہاں جہاں بھی ریکویسٹیں گئی ہیں وہاں سے کوئی پوزیٹیو رپلائی ٹل ڈیٹ جو ہے وہ نہیں آیا اللہ کرے کہ وہ سارے پیسے جو جن کے لیے حکومت تگو دو کر رہی ہے وہ ان کو مل جائیں تاکہ جنرل پبلک کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ ان کو آسانی سے پورا کیا جا سکے جنرل پبلک کو فسیلیٹیٹ کیا جا سکے اور اگر یہ ہم جنرل پبلک کو فسیلیٹیٹ نہیں کریں گے اور صرف زیرو پوائنٹ فائی پرسنٹ شرافیہ کو ہی ان کو ان کو بینیفٹ دیا جائے گا تو یہ کسی صورت بھی ملکی اکانومی کی بہتری کی طرف ہمیں نہیں لے کر جائے گا اب گورنمنٹ کو اپنے اخراجات کم کرنا انتہائی ضروری ہے ڈالر کو اس طرح سے کنٹرول کیا جائے کہ کوئی بندہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجنے کی بجائے وہ پریفرنس دے کہ پریفرنس دے کہ وہ اپنے پیسے بینکنگ چینل کے ذریعے بھیجے تاکہ وہ ملکی اکانومی میں اپنا رول پلے کر سکیں ان تمام حالات کے باوجود جو ہم اس وقت جس نہج پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر ہمارا جو بجٹ ٹارگٹس ہیں وہ بہت نیچے آ گئے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے جو ہمارے پاس جو فارن ریمیٹنس آتا تھا وہ بہت کم ہو گیا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں جو بہت ہماری مشت کے لیے نقصان دے ہیں اور اسی طرح سے پھر وہ سٹاک ایکچینج بھی بیٹھ جاتی ہے اور باقی سارے صورتحال بھی خراب ہو جاتی ہے بینک بینکس جو ہیں ان کا بھی ایک اپنا رول ہے وہ اب چونکہ ڈالر جو ہے اس کو بڑی ہائی لیول پہ اب جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے جو ملکی اکانومی ہے اس کے اوپر بہت منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں جو کہ اب سٹیٹ بینک نے غالباً کوئی ایٹین پرسنٹ کے قریب کر دیا ہے یہ کسی وقت میں یہ ایٹ یعنی سنگل ڈیجٹ میں دیجٹ کے قریب قریب تھا اب یہ تقریباً کوئی ایٹین پرسنٹ کے قریب چلا گیا ہے جیسے ہی وہ زیادہ آپ کو انٹرسٹ چارج ہوگا مارک اپ زیادہ ہوگا تو لوگ اس میں دلچسپی اپنی بند کر دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ لوگوں کا بینکوں کی طرف سے رجحان کم ہو جاتا ہے پھر وہ بزنس میں اپنی انویسٹمنٹ کم کر دیتے ہیں اسی طرح سے جو اس وقت جاری پروجیکٹس ہیں وہ تمام کے تمام جیسے ہاؤزنگ کا ہمارا پروجیکٹ تھا وہ بھی تقریباً اس وقت بیٹھ گیا ہے وہاں پر بھی کسی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اب زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ان کی پہلی اور آخری پریفرنس یہ ہے کہ کسی طریقے سے پلوٹ خرید لیا جائے زمین خرید لی جائے کوئی سوسائٹی جو ہے اس کو اسٹیبلش کر لیا جائے جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ سوسائٹی جو ہے وہ کوئی ایک بندے کو تو بینیفٹ دے گی یا ایک گروپ کو بینیفٹ دے گی لیکن جنرل پبلیک اس سے مستفید نہیں ہو پائے گی تو یہ تمام جو سوجیشنز ہیں تمام چیزیں ہیں ان کو مدنظر رکھنا ہوگا اور گورنمنٹ کو ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا تاکہ وہ ملک جو ہے وہ صحیح سمت میں چلے اس کی ایکانومی بہتر ہو اگر ایکانومی بہتر ہوگی تو یہ ملک سربائیو کرے گا ادروائز یہ جو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے یہ تقریبا ہم موسکر کری پانچوکے